تجھ سے کتے حضرتے ہیں کہ اللہ کو اگر بے عذاب دے تو وہ تیرے بننے ہیں اگر بچ دے تو وہ تیرے بننے ہیں تو حضور ایک دفعہ یہ دعا پڑھ رہے تو حضور کو اتنی ذکت ہوئی کہ آپ رو روکے اللہ کی بیادر میں بننا حضور جانتا ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یہ تنا گریہ پڑھا تو اللہ نے جبیر کہا کہ اے جبیر تیرہ رب سب جانتا ہے لیکن تو جا اور پوچھ محبوب سے کہ کس بات رہنے آپ کو روائے رہے ہیں جبیر عرض کرتے ہیں آ کر کہ اے اللہ کے محبوب کیا ہم ہیں آپ کو رو رہے ہیں تو حضور نے بتا جا کہ میں امت کی ویادر سے یہ گریہ گیا تو اللہ نے بارگاہ میں جبیر گئے اور عرض کی گیا اللہ تیرے محبوب جو ہیں وہ اپنی امت کے لئے گریہ پڑھا رہے ہیں تو بہتر جانتا ہے تو اللہ نے جا محبوب کو یہ خوش خبری سنا وَلَسَوْفَيْعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْلَا انکری ہم تنہیں اتنا دیں گے کہ تُو راضی ہو جائے یہ خبر سن کر یہ جب خبر ملی لی تو بھر حضور نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہوں گا ایسے کریم آمان مجھ دا بات ہے آسیوں شاپ شگ اپنار میں مجھ دا بات ہے آسیوں شاپ شگ اپنار میں ہے تہنیت ہے مجھ ریو زات خدا غفار ہے تہنیت ہے مجھ ریو زات بودا اللہ اللہ اتنا غفار رہیم رہیم ہماری سوچ یہ جو کہتا ہے نا اللہ ستر ماہ سے بھی زیادہ مبت کرتا ہے تو یہاں پہ اگر بزائر دیکھا جائے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ نتی محدود ہے لیکن محدود نہیں ہے اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے اللہ کی کوئی صفت نہیں محدود نہیں ہے دیکھ 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 تو یہاں یہ کہنا کہ ستر ماہوں سے زیادہ یہ زیادہ گا نا زیادہ یہ بتا رہا ہے کہ محدود نہیں یہ سنجھانے کا انداز ہوتا ہے عرب کے اندر ایک تذکور ہوتا تھا کہ کسی چیز کو مبارکہ کے لیے اسے ہم بھی کہتے ہیں یا میں تیرے پاس میں نے تجھے ہزار خون کیے یا تنہیں جواب نہیں علاکہ ہم ہزار خون نہیں کرتے ہیں دو چاردہ فٹ آٹھ دس وقت لیکن ہم کہتے ہیں یا تجھے میں نے کوئی صفت ہون گیا تو یہ کیا ہوتا ہے زیادہ کیلئے مبالکہ کیلئے تو یہاں مرادی ہے اس طرح اللہ کی رحمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سور رحمتیں ہیں جس میں سے ایک رحمت کا اظہار بھی ہوا ہے کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یہ ساری رحمت کا وہ ایک رحمت ہے ننانوے رحمتوں کا بھی زہاری نہیں ہے تو اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ اللہ کی سوھی نہیں یہ زیادتی کے لئے اگر کوئی زیادتی نہ بھی کہا جائے تو اس کا علماء نے کہا کہ جو سور مدینہ اس میں سے ہر ایک نمدنہ وہ لاندو ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا رہیم ہے اتنا کریم ہے اللہ اکبر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن شیئر کی پانچ بار پارا جانا فتم ہوتا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُ اِنِ شَكْشَكْ وَآمَنَ وَقَانَ اللَّهُ شَاکْرًا عِلِيمٌ یہ یہ اللہ فرماتا ہے تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کرنا کیا کیا کرنا کیا کیا کرنا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو ایمان نہ ہو میں اور آپ اگر ایک چوٹی کو مسل کرتے ہیں ہاں میں نے چوٹی ماری تو لو کہیں کیا کمار کیا بھائی چوٹی تھی کیا پھر آگے کہ تُو چوٹی کو مار کے بولتا ہے میں نے چوٹی ماری میں اور آپ کیا ہیں اللہ کو کرنا کیا ہے تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو ایمان نہ ہو اللہ قدر دان جاننے ہو شاکر شاکر کا تجمع یہاں پہ شکر گزار دی کئی لوگ تجمع کرنے شکر گزار اب اللہ کس کا شکر دا کرے گا یہاں شاکرن کا مطلب ہوتا ہے قدر دا کیا مطلب تو اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے اتنی مبت کرتا ہے کہ بندہ زندگی بھر اگر گناہ کرے اور اس کو توبہ نصیب ہو جائے دل سے کہہ دے میں توبہ کرتا ہوں تو جمع کرتا ہے دل سے کہہ دے اللہ اس میں سارے گناہ در زمانہ جاہلیت میں قبیلے کے کچھ لوگ ایسے تھے تو ان کی ہائی گناہ کر ہوا کرتے زنا شرع کیا کیا گناہ نہیں ایمہ حضور کے پاس آئے ہم نے ایسے سے گناہ کیے کیا اسلام ناظر محافی ہو جائے گا کیا اللہ کرم کرے گا تو وہ آیت ناظر ہوئی قلیہ عداد اندینا اسرفو علا انکوسی انائت کی اچھا اگرچہ یہ آیت ان کے لئے شان ناظر لیے ہے لیکن اس کا جو اطلاع ہے سب پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر بددہ دل سے تحفت کریں دعا دل سے یا اللہ مجھے معاف کر دے میں آئندہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ چاہے تب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے ایسے مالک سے دور ہیں کس چیز جب تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچام خدا رہا جو چیزیں اس نے فرض کی ہیں اس پر ملک کرو پانچ پر کی نماز حضور کی محبت کی لازمی اللہ تعالیٰ مصیفت دیکھو امام ایک شیعر ہے میں اس پر تک گفتو کر دیتا ہے مجداباد اے آسیوں شاہ پہ شہ ابرار گئے اور تہنیت اے مجرم مجرم ذات خدا غفار ایک دل حضور تھے اللہ کے باقی ارس کی کہ اللہ میری امت کا حساب مجھے دے میں کروں مجھے دے دے میں کروں اللہ نے فرم نام عبوبہ تو نہیں میں کروں اور میں کروں گا اور میں آسانی بھی کر دوں گا تہنیت اے مجرم ذات خدا مار گئے چاند شک ہو بیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو بیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے جمعہ کا روز ہمبر پر حضور خدبہ اشار فرما رہے تھے ایک آرابی دوڑتا ہوا آیا ارز کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ آپ نے فرمایا کیا ہوا 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 بارش نہیں ہو رہی جانور مر رہے ہیں ہوا بارش نہیں ہو رہی ہوا ہوا بارش نہیں ہو رہی حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ایک گوری گوری ہچے لیا جب حضور نے ہی اٹھائی ابھی اٹھائی تھی کہ بادل اہاں سے وہاں سے ادھر سے جمع ہو گئے اور چھم برسنے لگے یہ ابھی وقت نہیں ہونا میں بڑا عشق میں جناتا ہوں یہ بڑا عشق بڑے اندال میں جناتا ہوں ابھی وقت نہیں اس کے چھوڑنا یہ بارش ہو رہی ہے بارش رکی نہیں دوسرا جمع آگیا وہی بکتہ حضور خطبہ شاہ وہی عرابی دوڑتا آیا یا رسول اللہ کرم 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 من کی سرکار انہوں بارش گوہ ہوں گے اچھا کیا چاہتے ہو یہ صحابیوں کی خواہشیں دیکھو عقیدیں دیکھو یہ صحابی کا عقیدہ دیکھو صحابی کو علم تھا کہ حضور کو استیار یہ بھی ہے حضور ایسا کرم کریں کہ ہمارے اعتقد ہو ہم پر نہ ہو نہیں سمجھا بھی آپ بارش ہو لیکن ہم پر نہ ہو اعتقد ہو حضور مبارک اگلی اٹھائی اللہ مہ حوال لینا و لا لینا اے اللہ ہمارے حضور ہم کر نہ ہو آدل چھٹ گئے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مدینہ میں وارش نہیں مدینہ کے اطراف میں ہو رہی آئی جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیئے اب اٹھاؤ ہاں صدق ان ہاں دھو کا پیارے صدق اللہ دھو کا پیارے ہم کو بھی در کار ہے صدق اللہ ہم کا پیارے ہم کو بھی در کار گ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی گا نظر جس کو دیکھو حضور کرو عرب و خرب مطی جس کو دیکھو حضور کرو تیرے ہی دامن پہ آسی کی پڑتی ہے نظر ارے ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر دیکھو تو جہاں کا بار ہے ایک جانے ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے جو شیط اوپا بہرے پہ پہ ہوا نہ ساز گار توفان آیا ہوا ہو 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 اور دریا دریا بھی جوش پر ہو ایسے میں کشتی خطرہ ہے نا یہاں مراد وہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کشتی گناہوں کی ہماری گناہوں کی جاستی ہمارے گناہوں کا توفان اس بدر ہے ہماری بد ہماری زندگی آنیز نوح کے مولا نوح کے مولا نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے گونج گونج اٹھے گے نغمہ تیرا زا سے بوستان بوستان کسے گھتے ہیں بھائی باغ میں پھول لگے ہوتے ہیں بوستان جس میں باغ میں پھول لگے ہوتے ہیں پھولوں سے بوہ آتی ہے کشروع آتی ہے اسے کہتے ہیں بوستان ٹھیک کیا کریں آلہ حضرت کہ آلہ حضرت کے نغموں سے بوستان گونج اٹھیں وجہ کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو دیکھو تو صحیح کس بھول کی مدہت میں و منقار ہے کھونا ہنی رضا کہتے ہیں کس کی مدہت میں کھولے ہو منقار کہتے ہیں چونچ کو یہاں مراد ہے لب پھول یہاں مراد ہے حضرت کہتے ہیں گونج گونج اٹھے گئے نغمہ تیرہ حضرت سے بوستان ہے کیوں نہ ہو دیکھو کس بھول کی مدہت میں و منقار ہے مجدہ بات مجدہات ہمجرین گونج اٹھے گونج اٹھے گونج اٹھے گونج اٹھے گونج اٹھے گونج اٹھے گیا